بڑی خبار یوکرین نے روس کو پہنچایا بڑا نقصان روس کے سکھوئی 27 اور سکھوئی 34 کو تباہ کیا گیا یوکرین نے ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا تو یہ دیکھیں ڈرون کے ذریعے یہ نیچے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں کس طرح سے اوپر ڈرون اور ڈرون کے ذریعے یہ تصویریں کیپچر کی گئی اور جو فائٹر جیٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ روس کے سکھوئی 27 اور سکھوئی 34 ہیں جنہیں یوکرین نے ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا اور نشت کیا دیکھیں بگ وال کا سیدھا ہم یہاں رکھ کر رہے ہیں یہاں پر آپ کو لائن سے یہ دیکھیں فائٹر جیٹ کی پوری فلیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سکھوئی 27 اور سکھوئی 34 فائٹر جیٹ جو کی یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کی یہاں پر موجود تھے اس بیس پر انہیں کس طرح سے ڈرون کے ذریعے تارگیٹ پر لیا گیا یہ دیکھیں زوم کر کے بھی ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں سکھوئی 27 کی ٹارگیٹ پر لیا گیا اور اس کے بعد ان سب ہی فائٹر جیٹ کو نشت کر دیا گیا تباہ کر دیا گیا اس ڈرون آٹیک میں جو جانکاری سامنے آ رہی ہے تو یوکرین نے روس میں گھس کر کیسے حملہ کیا ہے یوکرین نے گھس کر کس طرح سے اس بڑے آٹیک کو انجام دیا یہ آپ دیکھیں دراصل ہوا کہاں پر آٹیک یہ آپ جانیے روس کے کراسنوڈار شیطر میں کشک چفزکایا ہوای اڈے پر اس بیس پر اس حملے کو انجام دیا گیا کیسے ہوا یوکرینی ڈرون کا استعمال کیا گیا لگاتار یوکرین روس کے خلاف ڈرون کا استعمال کر رہا ہے اور یہ آٹیک بھی ڈرون کے ذریعے ہوا انیس وائی کی تاریخ تھی جب اس حملے کو انجام دیا گیا اور اس میں کیا نقصان ہوا ہے روس کو سکھوئی 27 اور سکھوئی 34 جو فائٹر جیٹ ہیں وہ تباہ کر دیئے یوکرین نے اس حملے میں نشٹ کر دیئے گئے کیسے یوکرین نے ڈرون کے ذریعے فائٹر جیٹ کو تباہ کر دیا اور دیکھیں اس کا سورس کیا ہے پلانٹ لیب سیٹلائٹ سے ملی تصویریں اس کا سورس ہے جس کے ذریعے یہ سب کچھ کنفرم کیا گیا یہ ساری جانکاری سامنے آئی یوکرین نے اب کیسے اپنی یدھ نیتی کو بدل لیا یہ بھی آپ دیکھیں کہ کر کے ڈرون اٹیک پر لگاتار یوکرین اب زور دے رہا ہے یوکرین کے ایک بڑی طاقت کے طور پر ڈرون نظر آ رہے ہیں گراؤنڈ فورس سے زیادہ ڈرون حملے پر فوکس اپ کیا جا رہا ہے زیادہ زیادہ کیسے ڈرون کے ذریعے نقصان پہنچائے جائے یہ ہم دیکھ رہے ہیں روس کو اسی کی بھاشا میں جواب دے رہا ہے یوکرین اور یہی وجہ ہے کہ کیسے روس کے اندر گھس کر ہی اب یوکرین بڑے حملوں کو انجام دے رہا ہے منیش اسے کتنے بڑے نقصان کے طور پر دیکھیں گے یہ بڑا ائر بیس تھا اور اس میں جو روس کے فائٹر جیٹ تھے سکھوئی ٹنٹی سیون اور تھرٹی فور کھڑے تھے بڑا نقصان ہوا ہے کیسے دیکھا جائے یوکرین کی سرنیتی کو دیکھیں کریمیا سے سٹے علاقے کراشنو دور بلگروت کرس یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر لگاتار یوکرین کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روس ابھی تک پوری طرح سے سفل ثابت نہیں ہوا ان حملے کو روکنے کے لئے اور روس کی اسٹریٹیجی ہی یہی ہے اسی لئے وہ خارکی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ مان کر چل رہا ہے کہ ایک بار خارکی اور نیپر ندی کے بارڈر کے پاس اگر اس کی اسٹیتی مجبوط ہو گئی تو یہ علاقے سرکشت ہو جائیں گے تب اٹیک نہیں ہو پائے گا لیکن خطرے کی بات یہ ہے کہ اب نیٹو کی طرف سے لگ بگ لگ بگ گرین سگنل ملنے کو ہے جب یوکرین روسی علاقوں پر اپنے حملے بڑھائے گا یعنی کی امریکی مسائلوں کا استعمال روس کے اور اندر کے علاقے میں کرے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو نشیط طور پر روس پھر اور پیچھے ایک اور بڑی خبار روس یوکرین جنگ کے بیچ امریکہ نے ایک بار پھر سے یوکرین کے لیے نئی سرکشہ ساہیتہ کی گوشنا کی امریکہ نے یوکرین کو دو سو پچھتر ملین ڈالر کے سین نے سمان دینے کا اعلان کر دیا ہے امریکہ کے ساتھ جرمنی نے بھی یوکرین کو مدد دینے کا اعلان کیا ہے اس سین نے پیکج کے تحت یوکرین کو گھا تک ہتھیار اور گولہ بارود ملے گا تو لگاتار والدومیل زرنس کی اس بات کی مانگ کرتے رہے ہیں کہ اسے زیادہ سے زیادہ ہتھیار گولہ بارود سین نے سا جو سمان چاہیے اور زیادہ مدد اسے چاہیے پشمی دیشوں سے لے کر امریکہ سے یہ مانگ کی جاتے رہے ہیں اور اب اسے ہری جھنڈی امریکہ کی طرف سے دے دی گئی دھر روس یوکرین جنگ نینائک مور پر ہے اب یوکرین کے کئی علاقوں پر روس نے قبضہ کر لیا ہے تو وہیں خارکیو میں روسی سینہ پر یوکرینی سینہ کہر بن کر اُبھری ہے جنگ میں یوکرینی سینکوں کو ہتھیار اور گولہ بارود کی کم ہی نہ ہو اس کے لئے امریکہ اور جرمنی نے یوکرین کو سینے پیکج دینے کا اعلان کر دیا ہے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں امریکہ اور جرمنی کے سینے پیکج پر کہ آخر کیسے مدد یہ پہنچائی جا رہی ہے دراصل نینائک مور پر آ چکی ہے جنگ اور یوکرین کو اور زیادہ مدد کی ضرورت ہے امریکہ اور جرمنی نے کیا مدد دی ہے یہ آپ دیکھیں امریکہ نے ہائی مارس کے لئے اور بھی زیادہ گولہ بارود دیا ہے جسے امریکہ کی طرف سے اپروف کیا گیا ادھر جرمنی کی بات کریں دس لیپر ٹینگ اور بھی جرمنی کی طرف سے دیے جائیں گے یوکرین کو ادھر امریکہ ایک سو پچپن ایم ایک سو پانچ ایم ایم آٹھ لری راؤنڈ بھی اب یوکرین کو دے گا سپلائی کرے گا اور جرمنی کی بات کریں تو ایک اے فائیو یودھک ٹینگ بھی یوکرین پہنچایا جائے گا جرمنی کی طرف سے اس کے علاوہ امریکہ ساٹھ میلی میٹر موٹر راؤنڈ بھی کی مدد بھی یوکرین تک پہنچائے گا جرمنی سولہ اور جرمنی کی بات کریں چوتیس سار کیو تھڑی فائیو ہیڈرن ٹوہی ڈرون دیے جارے جیولین انٹی آرمر سسٹم بھی امریکہ کی طرف سے دیا جارہا ہے جو تازہ اعلان تازہ مدد اب پہنچائے جارے اس کے علاوہ فائٹر جٹس کے لیے گولہ بارود بھی امریکہ کی طرف سے دیے جائیں گے اس کے علاوہ جرمنی بیس ایم جی تھری مشین گان یوکرین کو دے گا تاکہ اس کی مدد کی جا سکے اس کے علاوہ جرمنی آٹھ لینی کے لیے آٹھ زار پانسو راؤنڈ گولہ بارود بھی پہنچا رہا ہے تو یہ مدد ہے جو کی جرمنی اور امریکہ اب دے رہے ہیں یوکرین کو جس کا اعلان بھی کیا جا چکے